بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے اور بلا شک دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر جو دہشتگردی اور قتل عام کا سلسلہ ہے تمام ادیان اور مذاہب کے لیے بدنامی کا سبب ہے اور تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اگلی آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک ہے اور اگلی آنے والی نسلیں اسی دہشتگردی اور دین اور مذہب کے نام پر اختلافات کی وجہ سے دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گی ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے کچھ لوگ اور ان کی دہشتگرد تنظیمیں کوئی نہ کوئی ایک اشیو اٹھا کر مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فتنہ بازی کا کام انجام دیتی ہیں بلا شک تمام برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں تمام مذہب ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے لیکن ان موضوعات کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے علماء کی جانب سے مختلف پروپاگنڈے ہو رہے ہوں کچھ دن پہلے کراچی میں ایک شخص نے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی اور کیا توہین کی یہ بھی کلیر نہیں ہے لیکن یہ اتنا واضح آیا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا تو پہلی بات یہ ہم بتاتے چلیں کہ تمام مذہب اسلامی میں نشہ حرام ہے خصوصاً تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کسی بھی قسم کا نشہ کرنا حرام ہے لیکن یہ بات واضح رہے کہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے اور عقل کے زائل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی کام انجام دے وہ کام تو خود اس کا بھی کام نہیں مانا جاتا چے جائے کہ اس کام کو پوری قوم کی جانب نسبت دی جائے لہٰذا یہ جو قرآن کی توہین کی نسبت پوری شیع قوم کی جانب دی جا رہی ہے یہ انتہائی غلط کام ہے اور اس سے پہلے کہ اس موضوع قوم آگے ڈسکس کریں تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا گھر بھر میں جتنی بھی دیشتگر تنظیمیں ہیں یہ اکثر اہل سنت کی ہیں اور خصوصاً اس میں دیوبندی اسکول آف تھوٹ کی ہیں نائنٹی پرسنٹ اور اس کے بعد باقی وہابیوں اور سلفیوں کی ہیں اور ان لوگوں نے کیا شیعہ اور کیا سنی اور سنیوں میں کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا صوفی اور کیا خود اپنے ہی مکتب فکر والوں کو نشانہ بنایا حتی مسجدوں میں تو ہم سوال یہ کریں گے اور ہمارے دیکھنے والے واقعاً اس قسم کی پوٹوز کو آگے بڑھائیں کہ جب مسجدوں میں انہوں نے دھماکے کیے تو کتنے قرآن جلے اور شہید ہوئے اور پارا پارا ہوئے اور کتنے قرآن شہید ہونے والے کے خون سے کس طرح سے خون آلود ہوئے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کسی بھی دہشتگر تنظیم کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں گو کہ ان کا عمل قرآن کے خلاف ہے لیکن کیا تمام مفتیان اہل سنت اور خصوصاً مفتیان دیوبند کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں گو کہ ان کا عمل بہت ساری جگہ پر ہم ہمیشہ نہیں کہتے بہت ساری جگہ پر قرآن کے خلاف ہے اب قرآن جلانا بلا شک غلط کام ہے لیکن اس کو غلط بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام نے اور خصوصاً جو قرآن جلانے کا شور کر رہے ہیں ان کے بزرگوں نے تو قرآن جلائے ہیں اور ان کیا یہ چیز نورمل تھی یہ جو قرآن کو دریا میں ڈالنے کا حکم ہے یہ جو قرآن کو عدب کے ساتھ دفنانے کا حکم ہے یہ تو اہل بیت علیہ السلام سے ملا ہے ورنہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھانا اور جلانا یہ تاریخ میں معمول رہا ہے تو پہلے ایک موضوع دسکس کر دیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا وہی اس کی حفاظت فرمائے گا اور یہ کہ اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ون تبارک و تعالی جمع کیا یہ بڑی عجیب بات ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان کی نزبت دی جاتی ہے تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے القا کر دیا اور اپنے کلمات ماذا اللہ رسول اللہ کی زبان سے جاری کر دیئے اور ایک مشہور داستان غرانیق کی اس کو بیان کیا جاتا ہے تو کبھی ان کو ماذا اللہ بلکل بے پڑھا اور بے لکھا کہا جاتا ہے اور یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوگا کہ اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم و قرتاس دو اور ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے حضونا کتاب اللہ تو کتاب خدا کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ہے یا دوسروں کو زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن جمع کرنے کی بات کی جاری ہے تو کیا قرآن کو جمع کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر نہیں تھی ماذا اللہ تو ایک دلیل دیتے چلیں کہ جب روایات ہیں شیعہ اور سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قرآن کے مختلف سوروں کی تلاوت کا کیا سباب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی صورتیں انہی آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی لہذا یہ جھوٹی فضیلتیں بنانے کے لیے دوسروں کی یہ سارے موضوعات گڑے گئے کہ جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب ہے کہ ماذا اللہ انہیں قرآن کی فکر نہیں تھی باد والوں کو فکر تھی انہیں اپنے بعد اسلام کی رہنمائی کی فکر نہیں تھی کسی کو معین نہیں کیا باد والوں کو فکر تھی تو یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ بہکیوی باتوں کی نسبت دینے کا جہالت کی نسبت دینے کا شیطان کے ذریعے سے قرآن میں ماذا اللہ ماذا اللہ تحریف کے سلسلے کا اور پھر بعد میں یہ بتانا کہ ان کی اقل ماذا اللہ ماذا اللہ اتنی نہیں تھی کہ قرآن جمع کریں باد والوں کو فکر ہوئی اسی طریقے سے تاریخ کی فکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی سالوں کی فکر بھی اور کلینڈر کی فکر بھی ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی باد والوں کی ہوئی تو یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوائے اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک مشہور موضوع ہے اہل سنت کے درمیان کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا اور اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ سات حروف سے مراد سات قرآنیں تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے جب قرآن کو ایک کیا تو کیا قرآن کئی طریقے کے تھے تو کہتے ہیں کہ جی وہ مختلف قرآنوں میں تھے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سات حروف یعنی سات قرآنوں پر قرآن کو نازل کیا تو کیا ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے غلطی کی جو بعد میں حضرت عثمان نے اس غلطی کو صحیح کر دیا اگر اللہ نے سات حروف اور سات قرآنوں پر قرآن کو نازل کیا تو ان کو کیا ضرورت تھی ان قرآنوں کو ختم کرنے کی اور ڈسپوس کرنے کی اور پھر ایک قرآن کو نافذ کرنے کی یہ سوال ہے کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا اب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری جل نمبر چھے ترجمہ ہے مولانا محمد داود راز صاحب کا اور صفحہ نمبر ہے فور ففٹی ٹو اور ففٹی تھری کے بیچ میں اور روایت کا نمبر ہے حدیث کا نمبر ہے فور نائن ایٹ سوین اور یہاں پر پورا یہ موضوع ہے کہ جناب حضیفہ یمان نے فرمایا جناب عثمان سے کہ جی مجھے فکر ہے کہ قرآن اس طرح سے تحریف نہ ہو جائے جیسے یہودی انسارہ کا ہو گیا اس کو آپ پوس کر کے پڑھ لیں اور آخر میں جو ہے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک نسخہ بنایا جائے اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر اس قرآن کی طرف منصوب کی جاتی ہے خواہ وہ کسی صحیفے یا مصف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے آگے اس کا صحیح ترجمہ بھی آ جائے گا لیکن اگر آپ عربی میں دیکھیں تو یہاں پہ ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صحیفةٍ اَوْ مُسْحَفٍ اَنْ يُحْرَقَ کہ انہوں نے حکم دیا کہ اس قرآن کے سوا کہ جو انہوں نے جمع کر آیا ہے کوئی بھی اگر صفہ ہو یعنی صحیفہ یا کچھ پیپرز ہوں اَوْ مُسْحَف اور اگر مکمل مُسْحَف ہو تو ان سب کو جلا دیا جائے اب آپ کے سامنے کنزل امال جل نمبر ایک اور حصہ نمبر دو اور صفہ نمبر ساس سو انتیس اور ساس سو تیس کے درمیان یہ روایت ہے فور سون سون فائف کی اور وہی پوری روایت ہے اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بہتر ہے اور صحیح ہے وہاں پر صحیح بخاری میں کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ کے ذریعے سے تھوڑا سا حضرت عثمان کا دفاع کیا جائے اور یہاں پر موضوع کیا ہے اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یعنی کچھ پیپرز ہوں یا مکمل مصحف شریف جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں تو یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کو جلانے کی سنت حضرت عثمان سے شروع ہوئی ہمارے نزدیک قرآن جلانا بلا شک توہین ہے لیکن یہ جو قرآن کی توہین کا شور مچا رہے ہیں ہمارے خلاف ان کے نزدیک قرآن جلانا توہین کا سبب نہیں ہے یہ بات بہت واضح ہے ہمارے نزدیک ہے قرآن جلانا توہین کا سبب ہم کہتے ہیں قرآن کو دریہ میں یا سمندر میں یا کسی جگہ دفن کر دیا جائے آپ نہیں کہتے یہ لہٰذا یہ پرپاگنڈا نہ کریں یہ شور نہ کریں ساری دنیا کو آپ لوگوں نے اس وقت دہشتگردی کی وجہ سے ڈسٹ اپ کر دیا ہے جہاں اس وقت اسلام سے نفرت ہے وہ آپ ہی دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے سے ہے چاہے وہ القاعدہ ہو طالبان ہو چاہے طالبان پاکستان کے ہو چاہے افغانستان کے ہو چاہے بوکو حرام ہو چاہے سپاہ صحابہ ہو چاہے لشکر جنگوی ہو چاہے القاعدہ ہو چاہے الشباب ہو اور چاہے ریاض و صالحین ہو یہ جتنی جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے اس وقت تمام دنیا کا محل خراب ہے چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے کئی اور کا ہو جس طرح سے انڈیا میں گائے کے نام پر سپاہ گائے نے پرابلم کیا ہوا ہے پاکستان میں سپاہ صحابہ اور اسی قسم کی دیگر جماعتوں نے یہ پرابلم کیریٹ کیا ہوا ہے پس گزارش ہے ہماری کہ ایک نشے والے آدمی کے عمل کو اس کی جانب بھی نزبت نہیں دی جائے سکتی چاہے جائے کہ پوری قوم کی جانب نزبت دی جائے اور اگر آپ نزبت دے رہے ہیں اور قرآن کے جلانے کو ایشو بنا رہے ہیں تو یہ ہمارا پورا عقلن اور شرعن و قانونن حق ہے کہ بتائیں کہ قرآن جلانا آپ کے ہاں توہین کا سبب نہیں ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام عدیان کو بلکہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے اور شائستہ طریقے سے اور منطقی طریقے سے گفتگو کی اور علمی مسائل کو حل کرنے کی توفیق تا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین